بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ہم نے اپنے چینل کا نام تھوڑا سا چینج کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں ناظرین ہمارے چینل میں مدلہ تبدیلی جائیے کہ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو اب آپ لکھیں گے گوڈ نیوز ٹی وی ایچڈی کی بجائے آپ لکھیں گے جی این ٹی وی ایچڈی ٹوانٹی فور ہمارا چینل نکل آئے گا ناظرین یہ افسوس لاکھ واقع ہے جو کہ لاہور میں ہوا بچوں کے ساتھ ایک مولوی نے اب اس کو مولوی کہوں یا مدلہ حافظ کہوں حافظ قرآن بتایا جاتا ہے بچوں کو عربی کی ٹویشن گھروں میں پڑھاتا ہے اور بچوں کے ساتھ اس نے نازیبہ حرکات کی کس طرح کی یہ ساری سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں گا آپ کو کہ خواتین اگر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو پھر نہ ہی دیکھیں کچھ باتیں میں ایسی ہی بتاؤں گا کہ جو شاید لڑکیوں کے سننے والی نہ ہوں ناظرین یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا اس مولوی کی جو داڑی ہے وہ مون دی گئی ہے بے شک آپ اس کو وقتی طور پر غستاکی کہیں یا اس کے اوپر کوئی عالم دین فتوہ لگا سکتا ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے میں خبر کے حوالے سے آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ اس جس کا میں نام نہیں لے رہا ابھی مولوی کو پکڑا گیا ہے یہ جو بچے بچیاں اکٹھے یعنی آپ اس میں بہین بھائی یا دیگر بچے دو چار بیٹھ کے پڑتے تھے اس مولوی کے پاس اپنے گھر میں انہوں نے اس کو لگایا ہوا تھا اس مولوی نے ایک چھوٹا مصوم بچہ یعنی کوئی مطلب چھ سات سال کا ہوگا آٹھ سال کا ہوگا اس کی بہین بھی کوئی چھوٹی بڑی اس سے ہوگی وہاں ان بچوں کے سامنے اپنا زارہ کچھ ننگا کیا اور اپنا نفس اس بچے کے ہاتھ میں دیا اور پھر اس کو یہ بھی کہتا رہا کہ اس کے نوز بلہ اس کو موہ میں ڈالو یعنی اس طرح کی گندی باتیں جو کہ مجھے کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہیں یہ ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے جس طرح پھر اس فیملی کے بڑوں نے اس کو پکڑا چار پانچ لوگ ہیں انہوں نے اس کو مارا پیٹا بھی اس کو پکڑا پھر انہوں نے اس کی داڑی جو ہے وہ ساری کے ساری اتار دی اس کو انہوں نے مارا پیٹا بھی یہ مانا کہ میں یہ گندی حرکت کرتا رہا ہوں یہ حرکات میں پہلے بھی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں اس نام نحاد قسم کے حافظ قرآن نے مولوی نے یا کاری جو بھی آپ کہہ لیں اس نے مطلب اپنے یہ تسلیم کی وہاں ان لوگوں کے سامنے مانا اور یہ معافی تلافی کی مطلب درخواست کرتا رہا لیکن وہاں بزرگ تھے باریش بازرگ تھے سفید داڑیاں ان کی انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی معافی دیں جو آپ نے کام کیا بچوں کے ساتھ بچوں کے مستقبل کے ساتھ آپ کھیلے ہو یہ کام معافی والا نہیں ہے ہم آپ کو ضرور پولیس کے حوالے کریں گے ناظرین برحال جو معلومات ہمارے پاس آئی ہیں کہ جی مولوی انہوں نے لکھا ہے کہ بچوں سے بدفعلی کرنے والا مولوی گرفتار بچوں کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہوا پکڑا گیا اس سے پہلے بھی یہ بچوں کے ساتھ ایسی حرکات کرتا تھا بچے شکایت کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایسا بندہ نہیں ہے یہ معافی تلافی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت آیا یا میں بھی ان کے کوئی سی سی ٹی وی کا بھی مطلب ان کے پاس ویڈیو ہو لوگ ہیں جو ویڈیو کلپ ہمیں بھیجے گئے ہیں ان میں مطلب سی سی ٹی وی نہیں ہے بقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے یہ معافیہ مانگ رہا ہے ناظرین ہم اپنے بچوں کو قرآن عربی پڑھانا سکھانا تو ضرور چاہتے ہیں لیکن ایسے درندہ صفت جو کاری ملہ مولوی مساجد میں مدارس میں پڑھاتے ہیں ان سے ضرور بچے ہیں اس لیے کہ یہ مولویوں کے روپ میں بڑے باریش لوگ اور بڑے مطلب اس طرح نیک پاکیزہ لوگوں کے روپ میں درندے ضرور ہیں میں ہر بندے کو بلیم نہیں کرتا ایسے جرائم سکولوں میں کالجز یونیورسٹیز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن بالخصوص کالج یونیورسٹی میں خواتی ہیں لڑکیاں بڑی ہوتی ہیں لڑکے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے گھار میں بتا سکتے ہیں لیکن جو ہم چھوٹے نارمل سکولوں میں یا مساجد میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں وہ بچے معصوم ہوتے ہیں پانچ سال کا سات سال کا چھ سال کا آٹھ سال کا بچہ جو ہے وہ معصوم ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام مولوی کرتا ہے تو بچے کا جو نقصان ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ فیزیکلی بچوں کے ساتھ جو یہ ایک ظلم و زیادتی ہے اس طرح کے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں مولویوں نے بچے جان سے بھی مار دیئے مار مار کے یعنی انہوں نے گھر میں بتایا وہ گھر والوں نے اس کو بتایا پھر انہوں نے بچوں کو اتنا تشدد کیا کہ بچے مار گئے یہ ہمارے پاس ایک سٹوری آئی تھی قصور کے حوالے سے اور اس کے علاوہ شیخ اپرے کے حوالے سے اور پھر اس سے پہلے فیصلہ باد کے علاقے سے نتو چک سے بھی ایک اس طرح کی ریپورٹ ہوئی کہ تو کم عمر بچیوں کے ساتھ مولویوں نے مسجد کے محراب کے اندر مطلب بدفلی نعوذ باللہ یا اس طرح کی نازے بہرکات کی تو ناظرین یہ واقعات ہمارے معاشرے میں بدکسنتی سے روز ہو رہے ہیں اور اب اس کی داڑی موننا یا مطلب یہ غلط تھا صحیح تھا یہ میرا تفسرہ نہیں ہے یہ علماء جانتے ہیں یعنی اس کے ساتھ انہوں نے وقتی طور پر جو بہتر سمجھا یا جو ان کے ذہن میں گصہ تھا اپنے بچوں کے حوالے سے اس حوالے سے اس فیملی نے یا ان کے بڑوں نے جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے چار پانچ لوگوں نے ان کو پکڑ کر اس کو اس کی داڑی بغیرہ مون دی اس کے سر کے بال مون دیئے یعنی ان کو گصہ تھا تو آپ جب بھی ایسے کسی مولوی ٹیوٹر کو اپنے بچوں کو قرآن یا دینی تعلیم کے لیے اپنے گھر میں رکھیں یا اس کے پاس مسجد میں مدرسہ میں بھیجیں تو لازمی طور پر اس کی جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں یا اس کا جو کریکٹر ہے اس کا لازمی معلوم کریں تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ سیف رہے اور جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو دین دینی تعلیم سکھانا مقصد ہے آپ کا وہ تھا کہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اجازت موسیقی